مسلمان کو کافر کہنا یہ بہت بڑا چرم ہے آج کے دور میں بھی یہ بہت بڑی بیماری چل رہی ہے اور خوارت کی موجودہ شکل یہی ہے جسے آج ہم تکفیری فتنہ کہتے ہیں ہر بندے کو کافر کہنا مسلمان کو کافر کہنا پہلے مسلمان کو کافر کہنا پھر مسلمان کو کافروں کے طرح اڑا دینا اور اس پر خوشیوں کا اظہار کرنا کہ ہم نے مسلمان مار دی میں خود کبھی سوچتا تھا کہ یہ ہمارے بم دماغے ہوتے ہیں مساجد میں کیوں ہوتے ہیں بم دماغہ تو ہوتا ہے مساجد میں کیوں ہوتا ہے خود کو شملہ تو ہوتا ہے مساجد میں کیوں ہوتا ہے خود کو شملہ کرنے والا اپنی جان پیش کر رہے اپنے آپ کو قربان کر رہے دین سمجھ کے قربان کر رہے جنت کے لئے قربان کر رہے تو پھر مسلمان کے نمازی کیوں مار رہے تو اچھی خاصی فکر غور اچھے خاصی سوچ بچار کے بعد جو بات مجھے سمجھ جائی وہ یہ کہ ان کا ذہن یہ بنتا ہے کہ جیسے آپ علماء بیٹھے ہیں آپ دین پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن آپ بھی کافر ہیں کیوں جو اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا اللہ کے فیصلوں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہیں بس ان کا ذہن کیا ہوتا ہے جمہوریت کفر ہے ہماری عدالتوں کے قانون کفر ہے اور یہ مولوی اور نمازی اس قانون پر راضی ہیں لہذا یہ بھی کافر ہیں ان کماروں کے ایسی عجر ملے گا جن سے کفار کو مارنے کا ملتا ہے تو یہ خوارت کی ایک مجودہ شکل و صورت ہے اس لئے ان باتوں کے حسرہ شکریہ کرنے انتہائی ضروری ہے ایک ہوتا ہے کفریہ قانون پر راضی ہو جانا اور ایک ہے کفریہ قانون کو مجبور ہو کر مان لینا کفریہ قانون کو مجبور ہو کر ماننا اور ہوتا ہے اور کفریہ قانون پر راضی ہونا اور ہوتا ہے اس لئے مجودہ دور میں اس تکفیری فتنے کی اور خارجی دماغ کی نفی کرنا بہت ضروری ہے اس تکفیری فکر اور خارجی دماغ کو توڑنا بہت ضروری ہے ورنہ آئندہ کل مساجد مدارس خانکھائیں تبلیغی مراکز سکول کالج یونیورسٹریاں تجارتی مراکز کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا اور دین کا کام کرنا بے حد مشکل ہوگا اور یہ بات میں آپ کو اس لئے ارز کرتا ہوں آپ علماء اور طلاباء بہت اچھی طرح اس بات کو زین نشین فرما لیں کہ پوری دنیا میں جتنا اچھا دین کا کام پاکستان میں ہو رہا ہے شاید ہی کسی اور خطے میں ہو رہا اب جو لوگ اس دین کے کام کو ہوتا ہوا برداشت نہیں کر سکتے وہ ایسے پلان بنا رہے ہیں کہ دین کا کام نہ ہو اس کا حل کیا ہے کہ دین کے نام پہ کچھ لوگ میدان میں لائے جائیں اور ان سے ایسی کاروائیاں کرا دی جائیں کہ لوگ دین سے متنفر ہو جائیں دینداروں سے متنفر ہو جائیں اور جب ان دینداروں کے خلاف کاروائیاں ہوں تو دنیا دار بندے کے کہ بلکل ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے یہ سکول تباہ کر رہے ہیں بچوں کو مار رہے ہیں یہ شہروں کو تباہ کر رہے ہیں کاروبار تباہ کر رہے ہیں پاکستان کے دشمن ہیں تو غیر شعوری طور پر ایسے کام کروا دیا جاتے ہیں تاکہ دینی ادارے مساجد اور دین کے کام کرنے والی تحریکات کو کچھل کے رکھ دیا جائے میں اس لیے آپ علماء طلبہ سے کہتا ہوں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں دین کا کام ازادی کے ساتھ ہو خالص عقیدہ بیان ہوتا رہے مساجد اور مدارس عباد رہیں تو اس دماغ کی حصلہ شکری کرو جو ہر دوسرے دن کبھی اس کو پھڑکا دیا کبھی اس کو مار دیا کبھی یہاں دماغہ کر دیا کبھی یہاں دو مسلمانوں کو اڑا دیا آپ یقین فرما یہ بہت بڑی سازش ہے مدارس اور مساجد اور دین داروں کو ختم کرنے کے لیے مساجد مدارس اور دین داروں کی نفرت دل میں بٹھانے کے لیے تو ایسے حالات میں ایسی باتوں پر بولنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن آدمی کو بولنا پڑتا ہے کہ اس کے علاوہ گزارہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ یہ بات مجھے بھی سمجھنے کی تفیق اطاف فرمائے اور آپ کو بھی سمجھنے کی تفیق اطاف فرمائے میں نے چند دن پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے جو پیام پاکستان بنا ہے اور یہ عام بندوں کا نہیں ہے جس میں ہمارے اکابر ہمارے علماء بڑے بڑے سب نے مل کے اس کو بنایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ کوئی ایسی تحریک جس کے ذریعے دہشتگردی کے حصلہ شکنی ہو ہم اس تحریک کے ساتھ دیں اور دیانت داری کے ساتھ دیں کسی کے کہنے پر نہ دیں جس کو غلط سمجھتے ہیں اس کی تردید کر دیں اور جس کو ٹھیک سمجھتے ہیں اس کی تائید کریں اللہ تعالیٰ اہل علم کو اپنی ذمہ داریاں لبانے کی تفیق عطا فرمائیں اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ مارنا رب سیوان لا الہ اللہ لا الہ اللہ